اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میدہ خیاری سنگے مزے میں ہوں گے ناؤشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا ماما پاپا کی پریوں کیسی ہو تو جناب بھائی تو ٹھیک تھا اور فیٹ فارٹ ہوں آپ سناؤ آپ کیسی ہیں مجان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز آڈ پتلیز بوٹیز سکیز گھنیز سب کو بہت سارا پیار تو جناب اپنا رویو ریکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائک کر دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نا آپ کا کیا جاتا ہے اچھا جی اپنا ویڈیو پوری دیکھے گا آج کچھ اہم نیوز ملی ہیں اور اچھی خاصی نیوز ملی ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں خیر کہتے ہیں جی حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ باروز قیامت ہوگا اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے وہی بات ہے کہ آپ اللہ سے اگر توبہ کریں گے اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے اور معافی تلافی مانگیں گے تو وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہو جائے گا اللہ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو بخش دیں ہمیں بخش دیں ہماری گناہ بخش دیں ہماری آنسوں کو دیکھ کے ہماری سچے دل کی توبہ کو دیکھ کے لیکن بات ہے وہی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں معافی اور تلافی کا معاملہ نہ یہاں سے ہی صدھار کے جانا چاہیے جب وہاں گئے تو وہاں پہ تو جناب حساب ہی ہونا ہے اور حساب بھی ہنگاروں پہ کھڑے ہو کے رینا ہوگا تو باقی رہی حقوق العباد اور حقوق اللہ انسانوں سے ہمارا سلوک اللہ کی پیدا کردہ انسانیت مطلب جو انسان ہے ان کے ساتھ ہمارا ربیہ کیسا ہے ہم لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں ہم لوگوں کو برا بلا بول دیتے ہیں ہمارے سے گلتیاں ہو جاتی ہیں جانے میں انجانے میں اکثر ہو جاتی ہیں تو ہمیں جو ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی معاملات صحیح کر کے جانے ہیں اللہ سے تو توبہ کرنی ہی کرنی ہے معافی مانگنی ہی مانگنی ہے لیکن اللہ کے لوگوں سے ان سے ہمارا کس طرح سے بیہیوئر ہے وہ بھی نوٹ کرنا ہے اپنے ہمیں جو معاملات ہیں وہ دنیا میں ہی سیٹ کر کے جانے ہیں وہ رکھ پا رہا ہے اس قدر دوریاں ہم سے یعنی کوئی تو ہے جو اسے مسلسل حوصلہ دے رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں وہ رکھ پا رہا ہے اس قدر دوریاں کے یعنی کوئی تو ہے جو اسے مسلسل حوصلہ دے رہا ہے میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ دو جو ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں تیسرا بیچ میں آ جائے تو وہ شیطان ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے دوریاں تو ہوتی ہوتی ہیں آج ہے یہ ایک بڑی پیاری سے حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت کی طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے جامعہ ترمزی کی یہ حدیث ہے ڈبل فور سکس اللہ پاک آدھی رات مطلب تحجد ہم لوگ کہتے ہیں تحجد رات کے ٹائم آجا پاک پکارتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ نیک بندہ جس کی کوئی مراد ہو وہ آئے مانگے میں قبول کروں گا میں اس کی جو عرضی ہے نا وہ میں سنوں گا اور پھر قبول کروں گا مطلب اس کا حل نکالیں گے تو آپ جو ہے مانگے رب سے مانگیں اکثر میری بہنیں آتی ہیں میری لائیو میں کہہ رہی ہوتی ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا رب سے مانگیں میں کہتی ہوں ایسے رستے سیدھے کرے گا نا میرا رب یقین کے ساتھ مانگو پختہ کہ بھئی یہ میں نے بات منوانی ہے وہ مانتا ہے وہ سنتا ہے اب فیل کرنا بات میں شروع ہو جائے گا فیل کرنا شروع ہو جاؤ گے مانگنا آنا چاہیے ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا اس کی شان کے مطابق اسی سے مانگو لیکن اس کا شریک نا ٹھہرا ہو شریک نا ٹھہرا ہو آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں دنیا کے انسانوں کی بات کر رہے ہیں کیا کسی کو آپ تیسرے پرسن کو جو ہے قبول کریں گے نہیں ہوتا نہیں کرتے وہ تو رب ہے جس نے دنیا بنائی دریاء بنائے سمندر بنائے انسان بنائے جانور بنائے جن بنائے پرند بنائے پتہ نہیں کیا کچھ بنائے پرشتے بنائے ہم انسانوں کو بنایا پہاڑوں کو بنایا ہواوں کو بنایا میں کہتے ہوں میرے رب نے ہمیں سانس دی ہم سانس لیتے ہیں اس کا بھی شکریہ دا کرنا چاہئے رب کا شکریہ دا کرنا چاہئے ہمیں ذہن دیا اکل شعور جس کو کہتے ہیں وہ دیا تو آپ مانگیں میرا رب عطا کرے گا اچھا جی یہاں پہ میں بات کروں گی ستارہ کا بلوگ نہیں آیا اور ساجے صاحب کا بلوگ آیا تھا ساجے صاحب نے بلوگ کے شروع میں وہی دونوں سسٹر سے اظہار افسوس کیا والدہ کے لئے فائزہ سسٹر اور تہرہ سسٹر کے لئے جو ہے دعائیں دیں اور کہا کہ ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کے درجات پلند فرمائے اور پھر وہی گھر کی روٹین وغیرہ دکھائی پہلے گھر سے دوسرے گھر دوسرے گھر سے پہلے گھر اور پھر وہی کھانا شانہ اور ابراہیم کو دکھایا ہے جو کہ ہس رہا ہوتا ہے ہمیشہ ماشاءاللہ ہس رہا ہوتا ہے وہ سمائل کر رہا ہوتا ہے خوبصورت سی ہسی کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے باپ کو دیکھ کے اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو خیر کوصل وہی کھانے شانے پر آ رہی تھی اور چیزیں چیزیں جو کم ہوئیں وہ بھی منگوالیں اس طرح سے انہوں نے یہ روٹین وغیرہ دکھائی اور وہ سبزیاں اور پھر بزار جانا پھر گوٹیاں تھے نلکیاں تھے پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح سے لیکن ستارہ کا ولوگ نہیں آیا اب ستارہ کے ولوگ نہ آنے پہ ہمیں تو سب کو یہی پتہ ہے کہ بھائی ان کی ایک بہن بنی ہوئی ہے تائرہ سسٹر ان کی والدہ کا انتقال ہوئا ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ گئی ہو اس لیے انہوں نے ولوگ نہیں ڈالا لیکن یہاں پہ کچھ اور خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور یہ دو تین دن سے کر رہی ہیں آج سے نہیں کر رہی ہیں اور میں نے جو ہے کچھ ہنٹے پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے کہا اچھا ایوی معاملہ ہو ساگت ہے یہ میرے مطابق نہیں ہے یہ کسی اور کے مطابق ہے اس کے سلسلے میں میں بات کروں گی آپ لوگ ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ستارہ کا جو ولوگ ہے وہ اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ تائرہ سسٹر کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی بہن پر اپی والا محول ہے گھر ہے اور وہ اس میں بیزی ہوں گی پچھلے دنوں جو ولوگ نہیں آ رہے تھے وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ستارہ خود بیزی تھی اپنے معاملات اپنے معاملات وہ اس لیے نہیں آئے تھک جاتے ہیں تو ظاہر سے باتیں نہیں بنا پائیں لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ستارہ اور اممہ رنگے ہاتھ پکڑی گئی ستارہ کے گھر چھاپا ویڈیو نہ آنے کا ثبوت یا پروف اس طرح سے کر کے ایک تھم نل میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے میں آکھا چھاپا پہ گیا ماں بیٹیاں کھڑیاں لی گئی ہیں تو یہ چل نوشی اسی بھی دیکھئے کہا یہ جا رہا ہے کہ اممی کے پروف مل گئے اممی جدہ ائرپورٹ سے کب روانہ ہوئیں جی جناب کہا یہ جا رہا ہے اممہ جدہ ائرپورٹ سے روانہ ہو چکی ہیں اور جناب ستارہ کے گھر پہ چھاپا ہیں کس نے مارا چھاپا وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو اور بولا جا رہا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اممی کی ووئس سنائی دی گئی تھی لوگوں والی ویڈیو جب پڑنی تھی اس طرح بھی اور اس کے بعد نے بھی اممہ کر کے بولا اور اس طرح سے جو ہے یہ سنائی گئی اچھا یہ میں اس چیز پہ نہیں کرتی یہ جو کہا جا رہا ہے میں اس پہ بتا رہی ہوں کچھ ایک بندی ہے جو کہہ رہی ہے اگر اممہ سچی ہے تو بتائے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں میرے ہزمن ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اممہ کی ووئس سنائی گئیں اممہ مطلب سدارہ کے ولاغ میں وائسز آئی ہیں اور اس کے بعد ائرپورٹ سے بھی دیکھا گیا ہے ائرپورٹ پہ ایک بندی کا کومنٹ پڑھا گیا اور اس بندی کا کومنٹ جو ہے یہ پڑھا گیا کہ مسلسل ایک بندی کومنٹ کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اممہ آکے ایک لائب میں بتا دے اممہ آکے ایک لائب میں بتا دے کہ میں سعودیہ میں بیٹھی ہوں اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہے لیکن اب وڑی باجی کے جو سپورٹران ہیں وہ کہتے ہیں کہ وڑی نے بھی ہنٹ دیا تھا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کافی سارے ہنٹ ملائے جا رہے ہیں کافی سارے ہنٹ ملائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی نے بھی ہنٹ دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے باقی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بندی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ اممہ آکے کسی لائب میں آکے بیٹھیں اور کہیں کہ بھائی میں سعودیہ بیٹھی ہوں وہ عورت کہتی ہیں جنہوں نے کومنٹ کیا وہ کہتی ہیں کہ ان کے ہزمن کہیں ادارے میں سی اے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کا اکامہ رینیو کروا سکتے ہیں بس اممہ آکے ایک بار لائب آئے اور یوٹیوب پہ بتائے کہ بھائی وہ وہاں سعودیہ میں بیٹھی ہیں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا اکامہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی وہ کہتی ہے ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں ان کے ہزمن جو ہیں ہیلپ کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کے ہزمن یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آنٹی میراج کو جدہ ائرپورٹ پہ دیکھا اور ستارہ کی شکل کی بندی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور ایک مہینہ پہلے اممہ کو دیکھا دیکھیں اممہ کو ایک مہینے پہلے دیکھا اممہ اور اببہ کی وائس نکلی ہیں دو چار دن پہلے جہاں پہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں چاچا جی کی ویڈیو میں اور ماں کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں نو جان دے ہو تو اسی ربو یہاں پہ تم یہاں پہ رہو میں آ جاؤں گی مجھے جانے دو لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں تیری بغیار نہیں رہ سکتا میراج تیم نہیں پتا ہے میرے اندر محبت جاگڑ لگی سی روک روک نوشی سبر کر میرے اندر بابا جی جاگنے لگتا ہے اچھا اس کے میراج تیم نہیں جانتی میراج میں نے اس اپنی گندے آنڈے اولاد کو سائیڈ پہ کر کے تجھے اپنایا میراج میرے بچے کہتے رہے اس امہ کو چھوڑ دو میں نے تمہیں نہیں چھوڑا میراج میں نے تمہاری بھی محنت کی کمائی کے پیسے ان کے اموں پہ مارے اور ان کو پلیٹ لے کے دیئے اور میں نے کہا اے یا لو اپنی دوسری امہ کے پیسے اور میرے بھی پیسے بس مجھے جینے دو میری محبت کے ساتھ ہم بوکھے پیٹ ہم جی سکتے ہیں ہم بغیر کھائے بھی جی سکتے ہیں میراج میں ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو چلا لوں گا میراج آج جی یہاں پہ امہ کی بوائسز بھی سنائی دی گئیں امہ ان کے ولوگ میں بھی آ رہی ہے امہ پہاڑوں پہ بھی جا رہی ہے امہ جو ہے وڈی کے ولوگوں میں بھی آ رہی ہے امہ تو مسلسل ولوگ میں آ رہی ہے ادھر بھی انٹ دیے جاتے ہیں مطلب دکھائے جاتے ہیں کونے سے قدرے سے ادھر سے ادھر سے لیکن دکھایا ضرور جاتا ہے بابا جی بھی دکھائے جا رہے ہیں مسلسل پیوی کو تو پھر ایک مہینہ پہلے اگر امہ آ گئی ہے تو اتنا شبر اس خاندان میں کہاں سے آ گیا اس خاندان میں اتنا شبر کہاں سے آ گیا کہ سارے گھڑپ اور ککڑی بن کے بیٹھ گئے ہیں کوئی کککککک نہیں کر رہا اے بھی تو سوچنے کی بات ہے آپ نے اس پوائنٹ پہ بھی بات کرنی تھی نا میری جنیون کہ آپ نے کہنا تھا ہو سکتا ہے ایک مہینے پہلے وڈی اور امہ نانا کو چھوڑنے گئی ہوں ان کے بہت سارے جاننے والے ملنے والے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں ان کو یہ چھوڑنے بھی جاتے ہیں لینے بھی جاتے ہیں کہتی ہیں ان کے husband نے کہا کہ مراج امہ کے ساتھ ستارہ کی شکل کی بندی تھی تو میں نے انہیں کہا نہیں نہیں ان کی بڑی بیٹی ہوں گی سلمہ وہ ان کے ساتھ ائرپورٹ پہ گئی ہوں گی تو بھائی وہ نینہ کو چھوڑنے کے ہوں گئی مہینہ پہلے تو نینہ آئی ہے نا یہاں پہ ہے نا مہینہ ہو گیا تقریباً مہینہ ہو گیا انہوں نے کہا مہینہ مطلب مہینہ پہلے دیکھا تھا تو بھائی وہ وہی ہوگی اور کہا گیا امہ جو ہے واق پہ امہ واق پہ باہر دکھائی دیتی ہیں اکثر امہ جو ہے رات کے ٹائم نکلتی ہیں اور کسی ہمسائی نے کہا ہے مطلب جو ستارہ کی نیبر ہیں آہ جو کومنٹ کر رہی ہے بندی بابا کے ولوگ میں یا چاچا یا سلمہ کے ولوگ میں کر رہی ہیں مینہ ایک ری ایکشنسٹ کا جو ہے ادھر پارٹی کی ایک ری ایکشنسٹ ہے ان کا ری ایکشن دیکھا ہے اس میں ان کے کومنٹ شو کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں یہ بندی جو ہے ایسے ایسے بیانات دے رہی ہیں اور یہ بھی ہمیں کہتی ہے کومنٹ محصول ہوئے ہیں کہ ایک بندی ہماری لائیو میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ امہ جو ہے مطلب ستارہ کی جو نیبر ہے وہ خالہ ہے جو یہاں پہ یوٹیوب پہ بندی آتی ہے تو ان کی بھانجی بتاتی ہیں کہ میری خالہ کا گھر ستارہ کے گھر کے پاس ہے تو وہ اکثر دیکھتی ہیں امہ تو بہر جو ہے پھر رہی ہوتی ہے باقی جو ماما دھیما دھیما ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ چاول دینے آیا تھا چاول دینے آیا تھا تو ندیم بھی وہاں پہ ہے یہ سارے وہیں پہ ہیں اور یہ جو ریاکشنسٹ و سسٹر ہیں وہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہم سلمہ سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بڑی سے اپ ڈیٹ لوگ وہ صحیح بتائے گی ان کا بھانڈا وہ کھولے گی تو یہ کہتی ہیں سلمہ نے کبھی اپ ڈیٹ نہ دی ہے نہ ہم پوچھنے کے حق دار ہیں ہم نہیں پوچھ سکتے ہم جو ہے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اممہ اس کے ولوگوں میں نہ آتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے نہ بڑی نے کبھی اپ ڈیٹ دی ہے آنے کی نہ جانے کی تو اس لیے ہم اس سے پوچھنے کے روادار نہیں ہے باقی رہی ائرپورٹ کی بات تو وہ اگر لینے آتی ہے وہ اگر اممہ پاکستان سے آتی ہے تو اس کی بیٹی اسے لینے آتی ہے تو اب اگر اممہ جو ہے گئی ہے تو وہ چھوڑنے بھی چلی گئی ہوگی تو بھائی وہ نانا کو چھوڑنے کے لیے گئے ہوں گے جب نینہ آئی تھی اس ٹیم یہ لوگ بھی سارے لینے کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے اس ٹیم بھی ائرپورٹ پہ ہی تھے ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ بڑی کو تو اجازت ہی نہیں ہے بتانے کی وہ اتنی بیچاری شریف ہے کہ اگر وہ بتا دے گی تو اس کا جینہ حرام کر دیا جائے گا اس کو ستارہ کی طرح سے بہت مطلب چیزیں سننے کو ملیں گے اس لئے وہ بیچاری بتاتی نہیں ہے اے اوہ بیچاری ہے بیچاری ابلا ناری جو دوں بیچاری کہتے ہو نا آپ یقین مانے باجی مجھے بہت ہانس آ جاتا ہے ہانس ہانس کے میرا پیٹ پھرک 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 کرتا رہتا ہے میرا پیٹ جو ہے وہ بیڑاوش نہیں کر سکتا اجرو اور بڑو کبھی بھی نہیں ڈرتے ہیں اپنے بڑو سے کبھی بھی نہیں ڈرتے اے اٹھ کے آ جاتے ہیں دیتے ہیں جواب یہ تو اب بھی خود تھوڑی سے جان چھڑانے کے چکر میں اچھا ہے اگنورشنور کر کے پھر رہے ہیں سائیڈ پہ ہیں یہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں میں تو اس چیز کو کہوں گی کہ جان چھڑائی انہوں نے اچھا کیا سائیڈ پہ ہو گئے تو خیر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مسئلہ بن جاتا ہے بڑی کے لئے اس لئے وہ یہاں پہ آ کے نہیں بتا رہی کہ امہ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی باقی بار بار امی کے روم کو ستارہ دکھاتی ہے اور پھر بلوگ کرنا آنا بھی مشکوک کرتا ہے اور کل جو بلوگ نہیں آیا وہ بھی اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ امہ وہاں پہ ہیں ناشتے ان کے گھر پکتے نہیں تھے اب ناشتے بھی پکتے ہیں چائے پاپے بھی دکھائے جاتے ہیں کیونکہ امہ جب گاؤں میں تھی اس ٹائم بھی چائے پاپے کھایا کرتی تھی تو اس لئے جو ہے امہ نہیں دکھائی جا رہی یہ ہو ہی نہیں سکتا ستارہ کا تو بلوگ ہی ایسے بن جائزہ بردست قسم کا جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کے ویوز نہیں آ رہے دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر تو اب ستارہ ویوز لے کیش کروائے گا دیکھو جی میری امہ آ گئی ہے تو بابا بابا وہاں پہ شور نہ ڈال دے I miss you میراج میراج میرے پیکج ختم ہو جائے گا جلدی کال اٹھا میراج اور میری میراج کتھا ہے تو اب بابا جان آپ کو کیا لگتا ہے چپ بیٹھے رہیں گے سبر کے رکے بیٹھیں گے سبر کی پیالی پی کے بیٹھیں گے نہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا تو بھئی یہ کہانی گھڑی گئی ہے یہ یہاں پہ جو ائرپورٹ والی کہانی ہے اور مہینہ پہلے کی بتا رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نینہ کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے یا پھر ہو سکتا ہے کسی اور رشتہ دار کو لینے چھوڑنے کے لئے گئے ہوں دوسری بات یہ دیما دیمای کا ہے شک بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ہاں بھئی وہ گیا ہوا ہے اگر گیا ہوا تو چی باتیں کر رہا ہے کام تو صحیح ہے محنت مزدوری کرے لے اپنا اب اس کے جب چینل نہیں رہا تو کنٹروورسی سے وہ ویسے ہی دور ہے مہین کہانی پہلے چینل کی تھی نا ویوز کی کہانی تھی جدہ اولا چینل چلے آئی نہیں اور وہ اپنے چینل کا خود دشمن نکلے جب اس کا چینل چلا ہی نہیں ہے تو اس نے بیچ دیا اور پھر اس نے بنایا پھر اس نے بیچ دیا اب چاچہ اکبر نے بھی بیچ دیا اور یہ جہاں بیچ رہے ہیں اللہ کے بندوں وہاں پہ گنجے وہ عجیب و غریب فلمیں چل رہی ہیں تو بھولے لوگوں ایسا پتہ نہیں کیوں کرتے آپ لوگ خیر بات دراصل یہ ہے ناظرین کہ اب یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کے جو ولاغ ہیں وہ اس لئے نہیں آ رہے ستارہ فٹ مساجر بھی دکھا رہی ہے کہ اممہ نے اممہ کی وہ پیر دبانے والی مشین بھی دکھا دی بار بار کمرہ بھی دکھاتی ہیں اور باقی جو ہے ستارہ کی نیبرز جو ہیں ان کی خالہ جو ہیں انہوں نے بھی اممہ کو دیکھا ہے اممہ وہاں پہ ہوتی ہیں وارک شاک کرتی پھر رہی ہوتی ہیں تو ستارہ پھر کیوں دور ہے وہ تو اممہ کو ساتھ بٹھا کے ہیلو ہائے پیار محبت دکھا دیا کرے اور اوپننگ بھی بڑی کو ہی بے شک آپ لوگ کہتے ہو نا کہ وہ ستارہ کے ولاغ میں آتی ہے بڑی کے ولاغ میں نہیں آتی تو پھر وہ ستارہ کے ولاغ میں ستارہ کھلا کے دکھا رہی ہوتی دیکھو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کے کٹنگ کر رہی ہوں یا میں مطلب کانگریجولیشن کر رہی ہوں تو بھائی مجھے نہیں لگتا اممہ نہیں آئی اور باقی ائرپورٹ والی بات جو ہے میں بھی وہ ان کے کوئی اور رشتے دار آئے ہوئے ہوں بڑی کے ساتھ اگر دیکھا گیا ہے تو خیر بڑی ویسے نہیں ڈرتی یہاں پہ کہا جا رہا ہے بڑی کو چپ کر آیا گیا ہے لیکن اس نے ہنٹ بھی دیا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ جو ہے پورا کیا ہے یہ بڑی نے بولا ہے سلمہ کا وعدہ پورا ہوا یہ جو ہے ان کا کوئی تھم نل لگا ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بھائی وہ ہنٹ تو دے رہی ہے لیکن کھل کے نہیں بول رہی وہ جہاز بھی دکھا رہی تھی بار بار تو خیر یہ ساری کہانی گھڑی گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور چھاپے کی جو بات کی گئی ہے وہ بھی کہتے ہیں اس لیے کی گئی ہے کہ ان کے نیپورز نے چھاپا بار ہے اور امہ پکڑی گئی ہے خیر اس کے ساتھ ہی کچھ بھی تو اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جہاں سبسکرائب کر دیں پھر ملتا ہے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی تینکیو سو بات